بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں آپ کے ساتھ ریسپی شیئر کر رہی ہوں چکن چیز پراتھا بنانے کی ریسپی بہت ہی مزیدار اور دلیشیس ریسپی ہے اور اس کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلیے اس مزیدار سے ریسپی بنانا شروع کرتے ہیں سب سے پہلے ایک جو بنانے کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے دو کپ میدہ لیا ہے اور اس میں اب ہم آٹ کر دیں گے 1 ٹی سپون سالٹ 1 ٹی سپون شگر آٹ کر دیں گے 2 ٹی سپون شگر آٹ کر دیں گے تھوڑا تھوڑا پتیر پینی دال دے تو دو بن کر تیار ہو چکا ہے اب ہم اس کو 30 منٹس کے لیے ریس پہ رکھ دیں گے پرون ٹیمپریچر پہ نیکسٹ اب ہم اس کو سٹاپنگ کی تیاری کر لیتے ہیں یہاں پر میں نے ایک پان میں ٹو ٹیبل سپن اویل ڈال دیں گے اور وہ گرم ہو چکا ہے اب ہم اس میں دالیں گے پریش گریٹیڈ جنجر کارلک یہاں پر میں جنجر کارلک گریٹیڈ ڈیوز کر رہی ہوں آپ چاہے تو جنجر کارلک پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں دو منٹ کے لیے سوٹے کر لیں گے نیکسٹ اب ہم اس میں دالیں گے بون لیس چکن وان کپ مکس کر لیں گے سبھی چیزوں کو اچھے طریقے سے بھون لیں گے چکن کو اور نیکسٹ اب ہم اس میں آٹ کریں گے ون تی سپون سالٹ چیلی پلکس آٹ کر دیں گے ون تی سپون ہاپ تی سپون چکن مسالہ آٹ کر دیں گے مکس کر لیں گے اچھی طرح سے سبھی چیزوں کو دو منٹ کے لیے ڈھک کر پکا لیں گے دو منٹ ہو چکے ہیں چکن بھی تھوڑا اچھے سے پک چکا ہے نیکسٹ اب ہم اس میں شامل کریں گے پہنچ 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 پہوز مچ پہنچ پہنچ پہی ہی ۔ کسٹبوں کے پال quarantار پہنچ 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 پہ ٹھیکٹرہ کسٹ کے پڑکس 2 ٹی بل سپون شملا مرچ گریٹیڈ کیبیج 2 ٹی بل سپون گرین چیلیز باریک کٹی ہوئی اور 1 ٹی سپون ٹومانٹو دال دیں گے آپ اپنے مرضی سے کوئی بھی ویجیٹیپلز لے سکتے ہیں مکس کر لیں گے اچھی طریقے سے سبی چیزوں میں دو منٹ کے لیے ساٹے کر لیں گے تاکہ یہ چکن میں اچھے سے مکس ہو جائے اور یہ بھی اچھے سے پک جائے تو یہاں پر میں نے فلیم ہائی پر رکھا ہے ہائی فلیم پر ہم سبی چیزوں کو اچھے طریقے سے پکا لیں گے نیکسٹ ہم اس میں آٹ کریں گے 2 ٹی بل سپون سویا ساس ملا دیں گے سبی چیزوں میں اور ہم اس میں آٹ کریں گے سبی چیزوں میں دو منٹ کے لیے ہائی فلیم پر کوک کر لیں گے تو یہاں پر چکن اور سبی چیزیں اچھے سے پک چکے ہیں سارے ویجیٹیبلز بھی اچھے سے کوک ہو چکے ہیں تو سٹفنگ ہماری بن کر تیار ہو چکی ہے اس کو تھوڑا تھنڈا کر لیتے ہیں اور اب ہم اس کو سائٹ پہ رکھ کے نیکس پروسس کر لیتے ہیں تو چلتے ہیں نیکس پروسس کی طرف تو یہ دیکھیں آٹا بڑا اچھے سے سیٹ ہو چکا ہے اب ہم اس کے پیڑے پنا لیں گے دیکھیں اچھے سے سافٹ ہو چکا ہے بن اس کے پیڑے بنا لیں گے اتنے آٹے میں چھے پیڑے بن کر تیار ہوں گے یہ دیکھیں اور باقی کے کور کر لیتے ہیں اور رولنگ سرپیس پر تھوڑا سا سکھا آٹا ڈال کے اس کو دس کر لینا ہے ہمیں اس کو میکزیمم رول کر لینا ہے جتنا رول کر سکتے ہیں ضرورت پڑی تو بیچ میں سوکھا آٹا سے ڈسٹ کر کے رول کر لینا ہے اب ہم اس کے اوپر تین ٹیبل سپون سکن ڈال دیں گے اور اب ہم اس کے اوپر موزیرلا چیز دال دیں گے تقریباً تین ٹیبل سپون اب ہم اس کو پول کرنا ہے اس طرح سے اور ہلکا سا اس کو پریس کر لیں گے تاکہ یہ اچھے سے چپک جائے اور آپ چاہے تو سائٹ پہ پانی تھوڑا لگا کر اس کو چپکا سکتے ہیں اچھے سے اس کو سیل کر لیجئے تاکہ یہ کھلے نہیں اس کو اٹھا کے تیل میں ڈال دینا ہے اب میں نے تیل کو پری ہٹ ہونے رکھ دیا تھا تو اب ہم اس میں ڈال دیں گے یہاں پر میں گیس کی فلیم کو لوڈ ٹو میڈیم فلیم کے پراتھے کو پکا لینا ہے تو تقریباً تین سے چار منٹ کے لیے میں نے اس کو لوڈ فلیم پر کھک کر لوں گی یہاں پر میں اس کو دیپ فرائی کر رہی ہوں اور اگر آپ دیپ فرائی کرنا نہیں چاہتے تو آپ اس کو شیلو فرائی کر سکتے ہیں بس آپ اس کو لوڈ ٹو میڈیم فلیم پر پکا لیں تو میں نے یہاں پر اس کو تین سے چار منٹ کے لیے پکا لیا ہے لوڈ فلیم پر اچھی طریقے سے اور یہ دیکھئے ہمارا پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے سیم اسی طریقے سے ہم باقی کے پراتھے بھی اسی طریقے سے فرائی کر لیں گے تو اس طریقے سے چکن چیز پراتھا بن کر تیار ہو چکا ہے یہ دیکھئے اور اب آپ کو میں کٹ کر کے بھی دیکھاتے ہوں تو یہ دیکھئے اچھے سے پکا ہے اور کتنا مزی کا اور تیسٹی لگ رہا ہے کھانے میں بھی بہت ہی مزیدار ہے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کریں اور امید کرتی ہوں آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہوگی اور میری یہ ریسپی پسند آئی ہو تو میرے چینل کو لائٹ شیئر اور سبسکرائب کریں اور فرنس اور فیملی میں شیئر کریں اور اگر نئے ہیں تو پلیس میری چینل کو سبسکرائب کریں تھانکیو فور واشنگ اللہ حافظ